آج ہزاروں کے دارت میں ہم مسلم محلاؤں نے خوال میں ہاتھ اٹھا کے اللہ خود بکے گا مسلم محلائے پریشان ہیں تبکہ وہ مسلم محلانے میں کہیں نہیں ملکی ہمیں ایسی مسلم محلائے ملکی ہیں جو آ جائیں ان کا ذکر کسی میڈیا میں یہ تھا آپ ان کو دکھیں کہ یہ شریعت چاہتی ہیں یہ شریعت پر پابند رہنا چاہتی ہیں انہیں شریعت سے کوئی شکایت نہیں اللہ اکبر کے ساتھ کہ ہم جب دین و شریعت کے ساتھ ہیں چند عورتیں ٹی ویڈیٹر شریعت کا مذاب بناتی ہیں میں میڈیا سے درداز کرتا ہوں کہ دیکھیں آج یہ لئے بھوپال یہ جمع ہے اور اسلام میدان کی ایک جگہ خالی لیگا بھر کر یہ کہنا ہے کہ ہم دین اور شریعت کی خاند ہیں شریعت میں کوئی مداخلت برداشت نہیں کرتے ہم محلاؤں کا یہ کہنا ہے کیونکہ ہم لوگ شریعت پر چلنا چاہتے ہیں یہ شریعت ہمارے لیے پیاری ہے ہمیں کسی کی غائے کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے سپرنپورٹ نے فیصلے دیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں لیکن ہماری یہ پریشانی ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رائٹس کہ ہمیں اسلام نے بھی ہیں کہ اس کو ہمیں پریشان کر سکتا ہے یہ چیز اس لئے ہم لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں اس کو ہمیں اسی پر رہنے دیں ہم شریعت سے خوش ہیں کوئی ہمارا علمبردار نہیں بنے کوئی ہمارا ٹھیکے دار نہیں بنے جو ریفارم کرنے ہیں وہ اور جوگے جا کے ریفارم کریں دنیا میں بہت جگہ بہت پریشانی ہیں ناولیج نہیں ہے علم نہیں ہے گھرشتہ چار پھیلو ہوئا ہے اس پہ کام کریں نہ کہ ایک تین تلاکھ پو لے کے تو پرنڈل اور پرنڈل بنا لیا ہے جو کہ ایک مدھر ہی نہیں ہو چاہے جانے بادا جو کہ مسلم محلہ پریشانی نہیں ہے اور جگہوں پہ اور اور تھی جو پریشانی ان کے لئے ریفارم پلائیں نئے ریفارم پلائیں ملک کو آگے بڑھائیں دیموکریسی کو مضبوط کریں لیکن آپ کی یہاں جو پریشانی یہ ہے کہ تلاکھ کو لے کے آپ لوگوں میں ایک ملکہ جو ہوا کھڑا کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ ہموں مجھلائیں ناولیج اور ایک بات آپ لوگ اور ذہن میں دکھا لیں کہ جو ہوا کھڑا ہوا کہ قرآن سے ثابق قرآن سے ثابق تو قرآن سے ہمارا شریف کا حصہ نہیں ہے ہمارے شریف میں حصہ حدیث قرآن ہماری کتاب ہے لیکن ہم ہر چیز کو مانتے ہیں چاروں ایمہ کے نزدیک سب کے نزدیک تلاکھ وہ ایک تلاکھی تلاکھا کا جو مصلاح اگر واقعی میں وہ انجاوں کی فکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ دیش کے ناغلی کی اس دیش کے ہر ناغلی کی فکر کریں اس دیش میں رہنے والے خر میری بہن کی فکر کریں جاہے وہ کسی بھی جانتی ہو کسی بھی جانتی ہو انسان جو انسان ہے ہمیں ازادی کی بات کر رہے ہیں ازاد ہم ڈپریس ہیں آپ کو یہ کہتے ہیں تو ہم ڈپریس تو جب ہی جہاں ہمیں فریڈم آف ریلیجن نہیں ملتا ہمیں فریڈم آف ریلیجن کے تحت ہمارے مذہب کی آزادی ہے ہمارے کونسیٹوشن میں جو جلدن کونسیٹوشن بنا تھا اس دن یہ آزادی تحت انگیل ٹی 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 ٹو آرٹیکل کے تحت کہ ہم لوگ اپنے مذہب میں چلنے کے لیے فریڈم آف ریلیجن دیا گیا تھا تو اس پر یہ گے دیا گیا تھا کہ ہر مذہب اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے فالو کرنے کے لیے آزاد ہے اب آپ بتائیے ہمیں آزادی کچھ ہی نہیں جا رہے ہیں ہمارے 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 خدیث پر یہ ساکتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو اچھے سے رکھو اور جب نہیں رکھ سکتے تو انہیں خوشی خوشی رکھ سکتے ہیں ساماجک برائی ہم سدھار لیں گے ہر دھر میں ساماجک برائی ہوتی ہے ہر دھر میں سدھار کی دروت ہی ہمارے ہی سدھار جائے گی یہ بھی تھی کہ یہ نرازگی بھی دکھائی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے سرکار کوٹ یا فسدی آسد کا یا پھر دکھل اندازی شریعت میں بلکل بھی بتات نہیں کی جائے گی پر فارمہ میں بھی یہی ہے میلاؤں کے جگہ جگہ پورے دیش بھر میں جلتے آجت ہوں گے اور پوری جو مسلم ملائے ہیں اس قوم کو بھریں گے اور بھی ملائے ہیں آل ہزاروں ملائوں کی سانداد کسی کسی کاران آئی ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دی اب ہماری اسلام کو نہیں چھیل ہوگی چاہے ہماری جانے لے دو ہم سب منے مٹنے کو تیار ہیں کیونکہ شریعت اللہ کا حکم ہے یہ ہمارے میں بنایئے چیز نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے تو اللہ کی حکم ہمارے میں جسے پتہ پتہ کیامت تک جو قرآن ویسا ہی رہے گا جو حدیث ویسا ہی رہے گی جو اللہ کی حکومی ویسا ہی رہیں گے مجھے آگتی بات اپی آشتر رہا ہے کہ ایک تلاہ یافتہ عورت کمدور ہو جائے گی اور پوری بات آپ ایک لفظ میں سن لیں کہ چاہے تلاہ ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے شریعت سے شریعت سے الگ اٹھنے نہیں جا سکتے شریعت کو فالو کریں گے عورت کمزور بھی ہو جائے گی تو شریعت کو ہی فالو کریں گے شریعت کو بنا فالو کریں ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے جو دوسرے کو شوڑ دیکھنے کیسرے کے ساتھ رہنے لگتی وہ محلہیں کمزور نہیں ہوتے جو بامبے کے اندر ریڈ لائس کو پر اوٹے رہتی ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے تیاری افتر اوٹے ہی کمزور ہوتے کہ عورت کا اتنا احترام مسلمان مذہب میں کیا گیا ہے اتنا کہیں نہیں کیا گیا عورت کا اتنا ہمارا قرآن سے میں نے آج بھی یہ بات پہلے بھی کہی دی کہ سب سے پہلے ناری بچاؤ کی آواز قرآن سے اٹھیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ وہ شریعت کسی عورت پر ظلم کرنے کا حکوم دے سکتی ہے یا ایتے کوئی لوجک نہ ایتے کوئی اس کے اندر قانون ہو سکتے ہی جو عورت پر ظلم ہو ایک ہمارا ایک چیز ہو ہے کہ جب ہمارا جب اسلام جب ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس میں آپ پوری بات سنیئے تو اس میں یہ حکوم دیا جاتا تھا کہ جب کسی دوسرے ملک پر حملہ کرو اور وہاں پر تمہیں دوسرے مذہب کی عورتیں اور بچے اور بڑے مل جائیں تو ان کی تمہیں خوضت کرو کیا وہ شریعت ایک عورت کو پریشان کرے گی کیا وہ شریعت کہ اس شریعت کے عورت سے ظلم ہوگا ہمارا یہ ماننا ہے ہمیں ان عورتوں سے جو آپ کہہ رہیں گے کہ پریشان ہوتی ہیں وہ کچھ سنکھیا میں ہے بہت بڑی سنکھیا میں نہیں ہے اگر آپ پریشو نکالیں تو وہ 1% ہے ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے آگے ہم لوگ نہیں جا سکتے شریعت ہماری شریعت ہے شریعت سے ہم کوئی کنپرمائز نہیں کر سکتے